لالچ کرنے والا ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا آئیے اس کہانے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے لالچی کالوکووہ لالچ میں آ کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے جنگل میں کالوکووے کی گول گپے کی دکان تھی وہ اپنی دکان لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں ایک کبوتر آتا ہے جو ایک ہوای موٹر میں آتا ہے دکھنے میں وہ کبوتر بہت امیر لگ رہا تھا ہلو سنو گول گپے والے مجھے ایک پلیٹ گول گپے دو صاحب مرچی تیج جا کام مرچی تھوڑی کام ہی رکھنا پھر کالوکووہ کبوتر کو ایک پلیٹ گول گپے کی دے دیتا ہے کبوتر بڑے مجھے سے وہ گول گپے کھاتا ہے کتنے پیسے بنے بھئی آپ کے صاحب کیول پچاس روپے پچاس کی پلیٹ ہے آپ مجھے بہت اچھے لگے ہو کیا آپ مجھ سے دوستی کروگے صاحب میں ٹھہرا گریب پخشی گول گپے بیچنے والا اور آپ امیر میری اور آپ کی کیسے دوستی ہو سکتی ہے کیوں نہیں تم میرے دوست کیوں نہیں بن سکتے اچھا پھر ملیں گے یہ لو سو روپے رکھ لو صاحب سو تو بہت زیادہ ہیں میرے تو پچاس روپے بنتے ہیں بھائی کہا ہے نا تمہیں رکھ لو دوستی ہے حساب کیسا پھر کبوتر کالو کوا کو سو روپے دے کر چلا جاتا ہے اور کالو کوا اس سو روپے کے نوٹ کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے شام کو کالو کوا گھر جا کر اپنی پتنی سے کہتا ہے گوری آج میری دوستی ایک بہت امیر پخشی سے ہوئی ہے امیر پخشی سے وہ کیسے پتی جی آج میرے پاس ایک کبوتر جو بہت امیر تھا اپنی ہوای موٹر میں گول گپے کھانے آیا تھا اور پتا ہے وہ مجھے دام کی بجائے سو روپے دے کر گیا ہے اور مجھ سے دوستی بھی کی ہے اس نے واہ ایک پلیٹ گول گپوں کی کھائی اور دے گیا سو روپے پھر تو وہ بہت امیر پخشی ہوگا تین دن گجر جاتے ہیں اور پھر ایک دن وہی پخشی دوبارہ آتا ہے کالو کوا اسے دیکھتے ہی بھا کر اس کے پاس آتا ہے اور اپنے نوکر توتے سے کہتا ہے دیکھ نہیں رہے ہا تم مٹھو جاؤ اور صاحب جی کے لیے بوتل لے کر آؤ مٹھو بوتل لینے چلا جاتا ہے اور کبوتر بیٹھ جاتا ہے آج میں یہاں سے گجر رہا تھا سوچا اپنے دوست سے ہی ملتا جاتا ہوں یہ تو بڑی کرپیا ہے جی آپ کی جو ہم جیسے غریبوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں آپ وہ سامنے دکان کس کی ہے وہ دکان ایک چڑیا کی ہے اور وہ آٹو کس کا ہے صاحب وہ آٹو بھی اس چڑیا کا ہی ہے بہت اچھا ہے وہ آٹو اتنے میں کالو کا نوکر مٹھو بوتل لے کر آ جاتا ہے کبوتر بوتل پی لیتا ہے اور کالو سے کہتا ہے یار میں نے گھر جا کر تمہاری بھاپی کو بتایا کہ میرے دوست کالو کے گول کپے بہت سوادشت ہیں وہ بولنے لگی کہ میں بھی کھاؤں گی آپ ایک پلیٹ گول کپوں کی تو پیک کر دیں میں ابھی کر دیتا ہوں صاحب پھر کالو کا واہ ایک پلیٹ گول کپے پیک کر دیتا ہے یلو یار یہ دو سو روپے رکھ لو نانا صاحب میں بھابی کے گول کپوں کے پیسے نہیں لوں گا آپ نے دوست کہا ہے میں بھی دوست بن کر دکھاؤں گا نہیں نہیں آپ یہ پیسے رکھ لو پھر کبوتر کالو کپے کو دو سو روپے دیتا ہے اور ایک پلیٹ گول کپے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے آج تو کالو بہت خوش تھا کیونکہ آج اس نے ایک پلیٹ گول کپوں کی پورے دو سو میں بیچ دی تھی میرا دوست آج پھر آیا تھا اور پتا ہے آج وہ مجھ سے ایک پلیٹ گول کپوں کی پورے دو سو میں لے گیا اب تو میں بھی مان گئی وہ سچ میں بہت امیر بکشی ہوگا ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں اور کبوتر پھر سے آتا ہے مگر آج وہ اپنی ہوائی موٹر پر نہیں بلکہ اڑتے ہوئے آتا ہے اور ساتھ میں اس کی پتنی بھی تھی صاحب کیا ہوا آپ کی ہوائی موٹر کہا ہے یار کیا بتاؤں یہ آپ کی بھابی ہیں نمستے کووے بھائی نمستے بہن یار میری ہوائی موٹر راستے میں خراب ہو گئی تھی اچھا یار وہ سامنے جو اوٹو کھڑا ہے وہ کس کا ہے صاحب وہ چڑیا کا ہے یار مجھے وہ اوٹو تو تھوڑی دیر کے لیے لے کر دو میں تمہاری بھابی کو گھر چھوڑ کر ابھی آتا ہوں میں ابھی لے کر آتا ہوں صاحب آپ یہیں بیٹھیں پھر کالو کوا چڑیا کے پاس چاہتا ہے چڑیا بہن میرے دوست کبوتر کی ہوای موٹر خراب ہو گئی ہے اس کے ساتھ اس کی پتنی بھی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہوای اوٹو تو دیں اسے اپنی پتنی کو گھر چھوڑنے جانا ہے دیکھ لو کالو کہیں وہ آپ کا دوست میری ہوای اوٹو ہی لے کر نہ بھاگ جائے نہیں نہیں چڑیا میری اچھی دوستی ہے اس کبوتر سے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا پھر چڑیا کالو کو اپنی ہوای موٹر دے دیتی ہے یہ لے آپ بھابی کو گھر چھوڑ آئیں آخر دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں اگر آپ پچاس کی جگہ مجھے سو دے سکتے ہیں تو میں بھی آپ کے کام آ سکتا ہوں میں ابھی تھوڑی دیر میں آیا پھر کبوتر اپنی پتنی کو اس ہوای اوٹو میں بٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے گھنٹا دو گھنٹے شام ہو جاتی ہے جب کبوتر واپس نہیں آتا تو کالو تھوڑا تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے یار مٹھو میرا دوست کبوتر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا مالک جی مجھے تو لگتا ہے وہ کبوتر کوئی فرادیا تھا وہ آپ سے ہاتھ کر گیا ہے نہیں یار وہ ایسا نہیں ہا سکتا چڑیا بھی آ جاتی ہے کالو مجھے گھر جانا ہے تمہارا دوست ابھی تک میرا ہوای اوٹو نہیں لے کر آیا شاید اسے کوئی کام پڑ گیا ہوگا چڑیا آپ دھیرج رکھیں وہ آنے ہی بالا ہوگا پھر تو رات ہو جاتی ہے جب کبوتر لوٹ کر نہیں آتا تو چڑیا ایسے ہی واپس چلی جاتی ہے اور کالو بھی گھر واپس چلا جاتا ہے گھر جا کر کالو ساری بات اپنی پتنی کو بتاتا ہے اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں سچ میں وہ کبوتر فرادیا ہی نہ ہو اگر ایسا ہو گیا تو ہم چڑیا کا اوٹو اسے کہاں سے واپس کریں گے مریں گے اور کیا کریں گے پیسے دینا پڑیں گے چڑیا کو اس کے اوٹو کے چڑیا دو دن تک انتظار کرتی ہے مگر کبوتر کہاں لوٹ کر آنے والا تھا وہ تو کالو کو چونہ لگا کر چلا گیا تھا پھر چڑیا ایک دو پکشی بولاتی ہے کالو سے بات ہوتی ہے کالو دوست تھا وہ تمہارا اور چڑیا سے اوٹو لے کر بھی تم نے ہی دیا تھا اسے اب سیدھے سے چڑیا کو اوٹو کے پیسے دو ورنہ ہم سا مل کر تمہیں اس سے بھی بڑا ڈنڈ ڈالیں گے کالو کبھا کرتا بھی تو کیا وہ چڑیا کو اوٹو کے پیسے دے دیتا ہے سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے جب چیل روتی ہوئی آتی ہے مرے وہ کبوتر فرادیا کل میرے پاس آیا مجھ سے ایک پلیٹ بریانی کی کھائی اور پیسے دگنے دے گیا کالو تمہیں کیسے پتا چلا اور پھر بعد میں تم سے کیا لے کر گیا میری سونے کی انگوٹھی کہتا تھا میں اپنی پتنی کو دکھا کر ابھی آیا مگر کل سے لوٹا نہیں تو پھر وہ تمہارے ساتھ بھی ہاتھ کر گیا اگر ہم نے لالج نہ کیا ہوتا اور ایسے رہ جاتے پکشی پر وشواس نہ کیا ہوتا تو ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑتا پیارے دوستو ہمیں کسی اجنبی پر وشواس نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی رہ جاتے سے دوستی کرنی چاہیے لکووے کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام جگو اور چھوٹے کا نام بگو تھا کالوکووے کی پتنی گوری کووی کچھ دن پہلے باسی کچڑی جیادہ ماترہ میں کھا لینے سے مر گئی تھی اب کچھ دنوں سے کالوکووہ بھی بہت بیمار تھا جاؤ جگو اور بگو اپنی انگوروں کی بیل کو پانی دے آؤ مجھ سے تو اب اڑا نہیں جاتا پاپا کل بھی جگو نے سارا کام مجھ سے ہی کروایا تھا خود جا کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا جھوٹ سب چھوٹ پاپا میں پانچ منٹ کے لیے ندی پر پانی پینے گیا تھا بگو سب چھوٹ بول رہا ہے اب جاؤگے یہاں ہی بیٹھے لڑتے رہو گے پھر جگو اور بگو اپنی انگوروں کی بیل کو پانی دینے چلے جاتے ہیں کل کالو کا بیٹا میرے پاس کالو کی دوا لینے آیا تھا میں نے اسے دوا تو دے دی تھی پرنتو مجھے لگ رہا ہے کالو اب بچے گا نہیں کیا بلبلدی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس کے گردے ختم ہو گئے ہیں میں یہ بات کالو کو بتانا چاہتی تھی پرنتو میں چھپ رہی بلبلدی اگر ایسا ہے تو ہمیں کالو کو بتا دینا چاہیے میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں آپ کالو کو بتا دیں کہ کالو ایک دو دن سے زیادہ جندہ نہیں رہے گا پھر چڑیا کالو کوئے کے پاس چاہتی ہے کالو بھییا میں آپ سے کہا کرتی تھی نا کہ دارو تھوڑا کم پیا کرو اب چھوڑ تو دیا ہے میں نے دارو پینا اب کیا فائدہ چڑیا بہن آپ چنتا نہ کریں میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا کالو بھییا مجھے بلبلدی نے بھیجا ہے ہم آپ سے سچ چھپانا نہیں چاہتے بلبلدی بتا رہی تھیں کہ دارو پی پی کر آپ کے گردے ختم ہو گئے ہیں آپ ایک دو دن کے مہمان ہیں اب یہ سن کر کالو رونے لگ جاتا ہے چڑیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں ابھی مرنا نہیں چاہتا کالو بھییا مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا مگر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے میری ماں نے تو آپ اپنی جائداد اپنے بیٹوں میں بانٹ دیں آپ کے بیٹے تو پہلے ہی ہڈ سمیں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا وہ تو جائداد کے لیے لڑ لڑ کر ہی مر جائیں گے چڑیا میں آج ہی اپنی جائداد اپنے بیٹوں میں بانٹ دوں گا پھر چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے راستے میں چڑیا کو کبوتر مل جاتا ہے چڑیا بہن مجھے پتا چلا ہے کہ کالو کوئہ مرنے والا ہے ہاں کبوتر بھییا بہت بیمار ہے کالو میں اسے ہی دیکھ کر آ رہی ہوں چڑیا بہن کالو نے پشلے مہینے مجھ سے دس ہجار روپے ادھار لیے تھے اگر کالو مر گیا تو میرے پیسے کون واپس کرے گا آپ کر جانا اور کالو کوئے سے بات کر لینا شام ہو جاتی ہے جگو اور بگو بھی واپس آ جاتے ہیں جگو اور بگو میرے بیٹو میرے پاس آ جاؤ جی جی پیتا جی کیا بات ہے ہم آپ کے پاس ہی ہیں میرے جگو میں اب زیادہ دیر تک جندہ نہیں رہوں گا میں نے کبوتر سے دس ہجار روپے لیے تھے وہ اسے واپس کر دینا اور یہ گھر تم دونوں بھائیوں کا ہے اس میں تم دونوں بھائی اکلٹھے رہنا اور جو انگوروں کی بیل ہے وہ گھو کو دینا کالو کووے نے ابھی اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ وہ مر جاتا ہے پتا جی میرے پتا جی ماں تو پہلے ہی مر گئی تھی اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گے اتنی جلدی ہی مر کے آپ پتا جی دو چار دن اور جی لیتے تو گھر کے پیچھے والا آموں کا پیڑ بھی ہم خرید لیتے شرم کرو جگو پتا جی مر کے ہیں اور تمہیں آموں کے پیڑ کی چنتہ لگی ہے میں تمہاری چنتہ کر رہا ہوں کیونکہ انگوروں کی بیل تو پتا جی نے مجھے دے دی ہے اور گھر سانجا ہے پتا جی نے میرا نام لیا تھا پتا جی نے میرا نام لیا تھا ایک طرف ان کے پتا جی کالو کوئے کا شب پڑا تھا اور دوسری طرف وہ دونوں بھائی انگوروں کی بیل کو لے کر لڑ رہے تھے دوسرے روج کبوتر موں اندھیرے ہی کالو کے گھر آتا ہے جگو کالو کہاں ہے کیا بتائیں چاچا کبوتر پتا جی تو رات کو ہی مر گئے تھے اور ہم نے ان کا انتیم سنسکار بھی کر دیا ہے بہت برا ہوا یہ تو بہت برا ہوا جگو تم بڑے بیٹے ہو کالو کے کیا تمہارے پتا جی نے تمہیں میرے بارے میں کوئی بات بھی بتائی تھی جی جی کبوتر چاچا چپ چپ کر جاؤ چاچا کبوتر نے مجھ سے پوچھا ہے کبوتر چاچا جی پتا جی نے کہا تھا کہ آپ سے دس ہزار روپے لینے ہیں اگر پتا جی مر جائیں تو آپ وہ پیسے مجھے دے دینا یہ سن کر چاچا کبوتر کی دو آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں نہیں نہیں آپ کو سننے میں گلتی لگی ہوگی دس ہزار میں نے لینے تھے تمہارے پتا جی سے ایسے کیسے ہم مان جائیں کوئی ثبوت دو اب تو سارے ہی پکشی آ جائیں گے کہ ہم نے بھی میرے پتا جی سے پیسے لینے ہیں میں کس کس کے پیسے دوں گا اگر آپ ہمارے دس ہزار نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں الٹا ہم سے تو نہ مانگے کبوتر چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جگو پتا جی نے ایسا ہی کہا تھا جیسے کبوتر چاچا بول رہے تھے تو پھر دو اگر تمہارے پاس ہیں دس ہزار تو میں تو نہیں دوں گا پتا جی تو مر گئے پتا جی نے دس ہزار لیے تھے کبوتر چاچا سے ہم نے نہیں کچھ دن ایسے ہی گجر جاتے ہیں اور پھر ایک دن جگو شادی کر کے ایک اوی کو اپنے ساتھ لے آتا ہے جگو پتی جی یہ کون ہے یہ تمہارے دیور جی ہیں اور بگو یہ تمہاری بھابی ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر انتو یہ کہاں رہے گا اب میرا مطلب ہے تم نے تو کہا تھا کہ میرا اپنا گھر ہے تو میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے یہ گھر ہم دونوں بھائیوں کا ہے پتا جی نے مرتے سمیں یہ گھر ہم دونوں بھائیوں کو دیا تھا بگو جاؤ اور اپنی بھابی کے لیے توتے سے اچھے والے رس گھلے لے کر آؤ یہ لو پیسے دس روپے تم رکھ لینا بگو وہاں سے چلا جاتا ہے میں ایسے اس گھر میں نہیں رہ سکتی آج وہ گھر کا مالک بن بیٹھا ہے کل انگوروں کی بیل کا بھی حصے دار بن جائے گا میں نے تم سے شادی کے ول گھر اور انگوروں کی بیل دیکھ کر ہی تو کی تھی تم چنتہ نہ کرو میں بگو کو جہر دے کر مار دوں گا آج آج ہی جہر دے دو بگو کو اگر وہ اس گھر میں رہا تو میں چلی جاؤں گی جگو بگو کے بھوجن میں جہر ملا دیتا ہے جسے کھا کر وہ مر جاتا ہے اب یہ گھر بھی میرا اور انگوروں کی بیل بھی میری تمہاری نہیں وہ انگوروں کی بیل میری ہے مجھے انگور بہت پسند ہے چلو مجھے دکھا کر تو لاؤ ہماری انگوروں کی بیل کہاں ہے وہ دونوں جب انگوروں کی بیل کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انگوروں کی بیل تو سوکھ دی ہے کیونکہ کئی دن سے دونوں بھائیوں نے اسے پانی جو نہ دیا تھا کیا یہ سوکھی ہوئی انگوروں کی بیل ہے تمہاری نیلی پتنی جی میرا وشواس کریں یہ پہلے تو سوکھی ہوئی نہ تھی نہ جانے اب کیسے سوکھ گئی بول رہے تھے بہت میٹھے میٹھے انگور لگتے ہیں ہماری انگوروں کی بیل کو میں جا رہی ہوں میں اسی قوے سے شادی کروں گی جس کی اپنی انگوروں کی بیل ہوگی نیلی ایسا نہ کریں میں نے تمہارے پیچھے لگ کر اپنے بھائی کو مار دیا اور اب تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو مجھے تو انگور چاہیے تمہارا کیا میں نے اچار ڈالنا ہے ایسا کہتے ہوئے نیلی قوی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جگو بیٹھا رو رہا تھا اب اسے سب یادہ رہے تھے پیتا جی بھی اور بگو بھی وہ اپنے کیے پر پشتا رہا تھا پرندو اب پشتانے کا کیا فائدہ کیونکہ گیا سمیں لوٹ کر کب آتا ہے